موسیقی عالمی دہشتگردی کے خلاف جو بنامہ اسلام ایک تحریک چل رہی ہے اس کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں ان کے خلاف اس کانفرنس کو منقد کیا گیا ہے اور یہاں پر جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے مگدارش کر رہا ہوں مولانا حبی بیدر صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے پیغام سے سامنے ان کو مستفید فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اما بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفساً بغیر نفس او فساداً فی الارض فکعنما قتل الناس جمیہ ومن احیاها فکعنما احیا الناس جمیہ شیعہ سنی علماء کرام ازادارانِ امامِ مظلوم مومنینِ کرام خواتین و حضرات اس کانفرنس کا مقصد وہی ہے جو حج کا ہے حج کا بنیادی مقصد ہے مصنوعی امتیازات ختم کیے جا سکے یک جہتی اور اتحاد پیدا کیا جائے مسلمانوں میں اور اسلام کی اور مسلمانوں کی حیبت برقرار رہے کانفرنس کا مقصد ہے ہماری حیبت برقرار رہے مسلمان دہشتگرد نہیں ہوتا بلکہ اسلام کا دشمن مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مسلمانوں کا لبادہ اوڑ کر سہنِ اسلام میں آٹھ کر بیٹھ جاتا ہے یہ دنیا میں جتنے بھی دہشتگرد ہیں چاہے وہ تالیبان ہوں چاہے وہ القاعدہ کے لوگ ہوں چاہے وہ دائش ہوں اگر یہ لوگ اسلام سے اور دین سے اور قرآن سے اور مذہب سے متاثر ہو کر حملے کر رہے ہوتے تو حملے ہوتے حملے ہوتے شراب خانوں پر حملے ہوتے جوہوں کے اڈوں پر حملے ہوتے شبستانوں پر حملے ہوتے ایاشیوں کے اڈوں پر لیکن حملے ہوتے ہیں تو عزا خانوں پر خانخواہوں پر جلوسوں پر مسجدوں پر عزاداروں پر امامباروں پر اس کا مطلب یہ جہاد نہیں ہے فساد ہے جو اسلام کے نام سے برپا کیا جا رہا ہے کسی شعر نے کہا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاد بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ کیا مطلب شمشیر اٹھے تو حق کے لیے زبان کھلے تو حق کے لیے قلم چلے تو حق کے لیے وہ قلم جو حق کے لیے نہ چلے وہ فتنہ ہے وہ زبان جو حق کے لیے نہ کھلے وہ فتنہ ہے جو تلوار حق کے لیے نہ اٹھے وہ فتنہ ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاق بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ حق کے لیے نعرہ تکبیر بھی فتنہ اسلام کے چہرے کی دو خوبصورت آنکھوں کا نام شیعہ اور صوفی ہے تیسری آنکھ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اپنے تقریر کی ابتداء کلمے کی طرز پر لاسے کر رہا ہوں اور یہ دو وہ خوبصورت آنکھیں ہیں کہ جن میں ولا کا پانی بھی ہے اور عزا کی چمک بھی ہے اسلام پھیلا صوفیہ اکرام کے ذریعے ہندوستان کے اندھیروں میں جب تب تک اسلام کی روشنی نہیں پھیلی جب تک تصوف کا سورج نمودار نہیں ہو گیا تصوف کا سورج نمودار ہوا تو اسلام کی روشنی ہندوستان میں پھیلی اور جیسے سورج سب کو دیتا ہے دریعہ کی یہ دریعہ دلی ہے کہ وہ سب کو فیضیاب کرتی ہے زمین کی یہ فیاضی ہے کہ وہ سب کا بوجھ اٹھاتی ہے ایسے ہی خانقاہی نظام تھا جس نے مذہب کو نہیں دیکھا ملت کو نہیں دیکھا کلمہ گو کو نہیں دیکھا بلکہ جو پیاسے تھے وہ اس بہرے ولایت پر آ کر اکھٹے ہو گئے اور اس طریقے سے سیراب کرنا شروع کیا صوفیہ اکرام نے خانقاہی نظام نے کہ کسی کو کلمہ پڑھوانے کی انہوں نے کوچش نہیں کی کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنایا جائے کسی کو کلمہ پڑھوانے جائے کسی کے دین کو تبدیل کیا جائے کسی کے مذہب کو پریورتت کیا جائے اولیاء اللہ نے اور صوفیہ اکرام نے مذہب پریورتن نہیں کیا ہردے پریورتن کیا ہے صوفیہ اکرام نے زبردستی کسی سے کلمہ نہیں پڑھوائے مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی ان کے قلوب کو بدلا ان کی روحوں کو پاک و پاکیزہ بنایا صوفی وہ اکسیر دیتا ہے تصوف وہ اکسیر دیتا ہے کہ جس سے انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں پھر تیت السرا بھی نظر آتا ہے عرش مولا بھی نظر آتا ہے تو تصوف مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز نہیں بنا خانخواہی نظام صرف اور صرف مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز نہیں بنا بلکہ انسانوں کے اتحاد کا مرکز بنا اسی طریقے سے ازاداری کا نظام بھی صرف مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز نہیں بنا بلکہ انسانوں کے اتحاد کا مرکز بن گیا کیونکہ ازاداری کا یہ مقصد ہے کہ حق سے محبت اور باطل سے نفرت مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مخالفت یہ ازاداری کا بنیادی مقصد ہے اب اگر نظام خانقاہی اور نظام ازاداری آپس میں مل جائیں تو ہندوستان امن کا گہوارہ بن جائے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ خانقاہی نظام اور ازاداری کا نظام دونوں آپس میں مل جائیں اور تصوف کے جتنے بھی سلسلے ہیں مومنوں جتنے بھی سلسلے ہیں تصوف کے سب بہرے ولایت علی سے ہی سیراب ہوتے ہیں تصوف کا اجمع ہے مسلمانوں کا اجمع ہے کہ علی کی ولایت کو چھوڑ کر انسان تالیبان تو بن سکتا ہے مسلمان نہیں بن سکتا اور اہلِ بیت کی عظمت اور ولایت کو چھوڑ کر دہشتگردی تو ہو سکتی ہے لیکن اسلام نہیں ہو سکتا تو جتنے بھی سلسلے ہیں تصوف کے وہ ولایت علی سے ہی سیراب ہوتے ہیں اور صحابہ اکرام نے ہمیشہ مولا کائنات کی عزت کی صحابہ اکرام نے ہمیشہ مولا علی کی عزت کی ہمیشہ ان کو ولی سمجھا ہمیشہ ان کو امام سمجھا ہمیشہ ان کو حجت خدا سمجھا یہی سبب ہے کہ جو جھوٹا پیئے وہ صحابی ہے جو لوابِ دہنِ رسالت سے بلا فصل سیراب ہو وہ علی ابن ابھی طالب ہے ہم صحابہ اکرام کی عزت کرتے ہیں صحابہ اکرام کی جوتیاں ہمارے سروں پر ان کے جوتیوں کی خاک ہماری پلکوں پر ہماری سروں پر صحابیوں نے ہمیشہ مولا کائنات اور اہلِ بیت کی عزت کی ہے صحابی جھوٹا پانی پی سکتا ہے لوابِ دہنِ رسالت سے سیراب نہیں ہو سکتا صحابی جنت کا باشندہ ہو سکتا ہے جوانانِ جنت کا سردار نہیں ہو سکتا صحابی کا سر نبی کے قدموں میں ہو سکتا ہے نبی کے کاندے اور پش پر سوار نہیں ہو سکتا صحابی بیٹی دے سکتا ہے بیٹی لے نہیں سکتا صحابیوں کی ہم عزت کرتے ہیں صحابیوں کا وقار ان کی عزمت ان کی رفت ان کی بلندی ہمارے پیش نظر ہے ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں یہ ہندوستان خواجاج میری کی زمین ہے یہ ہندوستان مہین الدین چستی رحمت اللہ علیہ کی زمین ہے یہ نظام الدین علیہ کی زمین ہے ہم قسم کھاتے ہیں ہم عید کرتے ہیں اس امام بالے میں کہ شیعہ اور صوفی مل کے خواجاج میری کی زمین کو نظام الدین علیہ کی زمین کو نہ شام بننے دیں گے نہ عراق بننے دیں گے دعوانا الحمدللہ رب العالمين